ویویشنا میں آج جب یوبراج دیپیندر نے کیا نیپال کے شاہی پریوار کا خاتم اب ایوادن سویکار کریے بریحان فضل ایک جون دو ہزار ایک کی شام نیپال نریش کے نوازستان نارائن ہیتی محل کے تربوون صدن میں ایک پارٹی ہونے والی تھی اور اس کے میزبان تھے یوبراج دیپیندر کمیز اور پتلون پہنے ہوئے یوبراج دیپیندر اپنے ای ڈی سی میجر گجیندر بہرا کے ساتھ شام چھے بچ کر پیتالیس منٹ پر ہی بیلیٹس روم پہنچ چکے میجر بہرا کے ساتھ کچھ دیر انہوں نے بیلیٹس کے کچھ شارٹس کی پریکٹس کی تھی پارٹی میں سب سے پہلے پہنچے تھے مہاراج بیرند کے بہنوئی اور بھارتی ریاست سرگجہ کے راجکمار رہ چکے مہیشور کمار سنگھ تھوڑی دیر میں لال ساڑی پہنے مہارانی ایشوری اور مہاراج بیرند کی تینوں بہنیں راجکماری شوبہ شانتی اور شارتہ بھی وہاں پہنچ گئے قریب سات بچ کر چالیس منٹ پر دیپیندر کے چچے رے بھائی پارس اپنی ماں راجکماری گومل بہن پریڑنا اور پتنی ہیمانی کے ساتھ وہاں پہنچے مہاراج بیرند کو آنے میں تھوڑی دیر ہو گئی کیونکہ وہ ایک پترکہ کے سمپادک مادھو رسال کو انٹرویو لے رہے تھے اس پیچ مہاراج کی ماں اپنی مرسیڈیز میں وہاں پہنچی وہ بلیٹس روم سے سٹے ایک چھوٹے سے کمرے میں سوفے پر جا کر بیٹھ گئے کچھ منٹو بعد بلیٹس روم کا دروازہ کھلا اور مہاراج بیرند اندر داخل ہوئے تھے وہ کار سے آنے کی بجائے اپنے دفتر سے پہدل چل کر وہاں پہنچے تھے ان کے اے ڈی سی سندر پرطاب رانہ انہیں دروازے تک چھوڑ کر چلے گئے کیونکہ یہ ایک نیجی پارٹی تھی اور وہاں باہری لوگوں کے کھڑے رہنے کی اجازت نہیں تھی وہ سیدھے اپنی ماں کے پاس گئے اس بیچ لوگوں نے دیکھا کہ دیپیندر جیسے اچانک نشے میں آ گئے ان کے سبان لڑکھڑانے لگی اور انہیں کھڑے رہنے میں دکھت ہونے لگی منٹوں میں وہ نیچے کر گئے اس سے پہلے کہ مہاراج بیریندر بگل والے کمرے سے بلیٹس روم میں پہنچتے پارس راجکمار نیراجن اور ڈاکٹر راجیف شاہی نے بھاری بھر کم دیپیندر کو ان کے ہاتھوں اور پیروں کو پکڑے ہوئے اٹھایا اور ان کے شہن ککش میں لے جا کر انہیں زمین پر بچھے گڑے پر لٹا دیا انہوں نے شہن ککش کی بتیاں بجھائیں اور واپس پارٹی میں لوٹ آئے جوناتھن گریگسن اپنی کتاب مسکر ایڈا پیلیس میں لکھتے ہیں قبرے میں اکیلا چھوڑ دیے جانے کے بعد دیپیندر باتھروم میں گئے اور وہاں انہوں نے الٹی کی انہوں نے پھر ایک سینک وردی پہنی اس کے اوپر انہوں نے کالے موزے ایک جیکٹ سینک بوٹ اور کالے چمرے کے داستانے پہنی اس کے بعد انہوں نے اپنی پسندیدہ نائن ایم ایم پسٹل اور ایم پی فائیو کے سب مشین گن اور کولٹ ایم سکسٹین رائیفل اٹھائی اور بیلیٹس روم کی طرف چل پڑے بیلیٹس روم کے مدھ میں کچھ مہلائیں بات کر رہی تھی اچانک ان کی نظر سینک یونیفارم پہنے یووراج دیپیندر پر پڑی مہاراج بیرند کی چچیری بہن کیتکی چیسٹر نے بی بی سی کو بتایا جب وہ اندر آئے تو ان کے دونوں ہاتھوں میں ایک ایک بندوق تھی وہ پوری سینک وردی میں تھے انہوں نے کالا چشمہ بھی پہن رکھا تھا میں نے اپنی پاس کھڑی مہلہ سے کہا بیلیٹس روم کی یووراج دیپیندر اپنے ہتھیاروں کو شو آف کرنے آئے ہیں اس سمیہ تک نیپال نریش بیلیٹس روم میں آ چکے تھے ان کے ہاتھ میں کوک کا ایک گلاس تھا کیونکہ ان کے ڈاکٹر نے ان کے شراب پینے پر پابندی لگا رکھی دیپیندر نے اپنے پتا کی طرف دیکھا اس سمیہ ان کے چہرے پر کسی بھاؤ کا نام و نشان نہیں تھا اگلے ہی سیکنڈ انہوں نے اپنے داہنے ہاتھ سے جرمنی میں بنی اپنی ایم پی فائیو کے سب مشین گن کا ٹرگر دبائے اس کی کئی گولیاں چھات پر لگیں اور اس کا کچھ پلاسٹر اکھڑ کر نیچے گر گیا کچھ سیکنڈ تک سب ہی مہمان اسی جگہ کھڑے رہے جہاں وہ کھڑے تھے معنو دیپیندر کے اگلے قدم کا انتظار کر رہے ہیں انہیں لگا کہ دیپیندر کوئی کھیل کھیل رہے تھے اور خلطی سے ان کی بندوق سے گولی نکل گئی تھی جوناتھن گریگسن اپنی کتاب نیسکر ایٹ ڈا پیلیس میں لکھتے ہیں شروع میں نیپال نریش بلیٹس کی میز کے بگل میں بینا ہلے دولے کھڑے رہے پھر انہوں نے دیپیندر کی طرف ایک قدم بڑھایا دیپیندر نے بینا کوئی شبر کہے بیریندر پر تین گولیاں چلائے کچھ دیر تک وہ کھڑے رہے یہاں تک کہ انہوں نے سلو موشن میں اپنا گلاس میز پر رکھا اس بیچ دیپیندر مڑے اور بلیٹس رون سے نکل کر گارڈن کی طرف چلے تین سیکنڈ بعد لوگوں کو احساس ہوا کہ دیپیندر کی گولی مہاراج بیریندر کی گردن کے دہنے حصے میں لگی ہے کیت کی چیسٹر بتاتی ہے ہم دیکھ سکتے تھے کہ مہاراج شوک میں تھے وہ قریب قریب سلو موشن میں نیچے گرے تھے اس بیچ نیپال نریش کے داماد کیپٹن راجیب شاہی نے اپنی گری رنگ کے کوٹ کو اتار کر مہاراج کی گردن پر لگا دیا تاکہ اس سے نکلنے والے خون کو روکا جا سکے بیریندر تب تک بے ہوش نہیں ہوئے تھے انہوں نے اپنی دوسری چوٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا راجیب پیٹ میں بھی تب ہی مہاراج بیریندر نے اپنا سر اٹھانے کی کوشش کی اور نیپالی میں بڑھ بڑھائے کے کار دیکھو یعنی تم نے کیا کر دیا یہ ان کے آخری شبت تھے تب ہی دیپیندر نے کمرے میں دوبارہ پرویش کیا اسی سمیہ دیپیندر کے پری اچاچا دھیریندر نے ہستہ کھیپ کرنے کی کوشش کی کیت کی چیسٹر بتاتی ہے اچانک مہاراج بیریندر کے جھوٹے بھائی دھیریندر شاہ نے دیپیندر کو روکتے ہوئے کہا بابا اب بہت ہو چکا اپنی بندوق مجھے دے دو دیپیندر نے بہت نستیق سے ان پر گولی جاتا اور وہ اڑتے ہوئے دور جا کے دیں اس کے بعد تو دیپیندر کا اپنے اوپر نیانترن پوری طرح سے ختم ہو گیا اور وہ ہر کسی پر گولی چلانے لگے راج کمار پارس نے چلا کر کہا کہ سب لوگ سوفے کی آر لے لیں کیت کی کو خود بھی گولی لگے ایک گولی مہاراجہ گیانیندر کی پتنی اور پارس کی ماں کو لگی اور ان کے پھیپڑے کو پار کر گئی دیپیندر نے اپنے پتا پر پھر گولی چلائے اس بار گولی مہاراج بیریندر کے سر کو پار کر گئی ان کی خون سے سنی ٹوپی اور چشمہ نیچے گر گئے وہ آندھے مو گرے ہوئے تھے اور ان کے پیر بار کی طرف تھے کیت کی وہ درشت ابھی بھی نہیں بھول بائی ہے لیپ دیپیندر نے آ کر اپنے خائل پتا کو اپنے پیروں سے ٹھوکر ماری تھی کیت کی یاد کرتی ہے وہ درشت میری آنکھوں میں ہمیشہ کے لیے انکت ہو گیا جب دیپیندر نے قریب قریب مر چکے اپنے پتا کو اپنے پیروں سے ٹھوکر ماری تھی یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ مر چکے ہیں یا جیوت ہیں ہر سنسکتی میں مرچ وقتی کا سممان کیا جاتا ہے گولی مارنے سے زیادہ ایک ہندو ویقتی دوارہ اپنے پتا کے شف کو ٹھوکر مارنے کے درشنے مجھے دھکا پہنچایا نارائن ہتی محل کے تریبوون بھون میں نیپال نریش اور شاہی پریوار کے بارہ انے لوگ یا تو مارے جا چکے تھے یا خائل تھے تین سے چار منٹ کے بیچ گولی باری ختم ہو گئی اس پیس دیپیندر پھر بلیٹس روم کے باہر نکل کر گارڈن میں چلے گئے مہرانی ایشوری ان کے پیچھے پیچھے دوڑی راجکمان نراجن بھی ان کے پیچھے گئے تھوڑی دیر بعد دو گولیوں کے آواز سنائی تھی نیلیش مصرہ اپنی کتاب End of the Line میں لکھتے ہیں رسوئی گھر سے ایک نوکر سانتا کمار کھڑکا نے مہرانی ایشوری کے جیون کے انتن کشنوں کو دیکھا رانی نے سیڑھیاں چڑھ کر دیپیندر کے شہنککش کی طرف جانے کی کوشش کی وہ نیپالی میں زور زور سے چلہ رہی تھی انہوں نے ساتھ سیڑھیاں چڑھی ہوں گی کہ ایک گولی ان کے سر کو پار کر گئی اور وہ سنمنمر کی سیڑھیوں پر نیچے گری ان کو پیچھے سے ایک گولی ماری گئی تھی اور وہ دیپیندر کی انتم شکار تھی اس کے بعد دیپیندر گارڈن میں بنے ایک چھوٹے تالا پر بنے ایک بریج پر گئی وہاں پر وہ پاگلوں کی طرح ایک یا دو بار چھلائے اور پھر آخری گولی کی آواز سنائی وہ پیٹ کے بل گرے ایک گولی ان کے سر کو پار کر گئی تھی ان کے بائیں سر پر کان کے پیچھے گولی گھسنے کا ایک سنٹی میٹر لمبا نشان تھا اور ان کے داہنے سر میں کان کے اوپر گولی باہر نکلنے کا نشان تھا دونوں چوٹوں سے خون نکل رہا تھا لیکن دیپیندر ابھی بھی جیوت تھے ادھر مہاراجہ بیریند بھی اتنی گولیاں کھا جانے کے باوجود ابھی تک جیوت تھے جب ان کے اے ڈی سی نے انہیں اسپتال لے جانے کے لیے جیگوار کار کی پشلی سیٹ پر لٹھایا تو ان کے دونوں کانوں سے خون نکل رہا تھا ان کی ناڑی قریب قریب جا چکی تھی لیکن ان کے ہاتھ میں تھوڑی حرکت تھی ان کی کار کے پیچھے چل رہی ٹویوٹا میں مہارانی ایشوریہ کا شریر تھا جب یہ دونوں کاریں اسپتال پہنچیں اس سمیں رات کے سوہ نو بجے تھے تھوڑی دیر میں نیپال کے سروشیشٹ نیورو سرجن پلاسٹک سرجن اور ہڑڑے وشیش شرگ وہاں پہنچ چکے تھے رانی کو کار سے اتارتے ہی مرد خوشت کر دیا گیا اسی سمیں ایک ہرے رنگ کی ٹویوٹا لینڈ کروسر بھی اسپتال کی طرف بڑھ رہی تھی جس میں راج کمار پارس اگلی سیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے پچھلی سیٹوں پر دیپیند کے ایڈی سی گجیندر بوہرہ اور راجوں کار کی بیووراج دیپیندر اور راج کمار نیراجن کے شریر کو پکڑے ہوئے تھے ایک ہی کار میں ہتھیارے اور اس کے شکار کو لے جایا جا رہا تھا یہ لوگ ساڑھے نو بجے اسپتال پہنچے وہاں پہنچنے کے کچھ منٹوں کے اندر راج کمار نیراجن کو مرد خوشت کر دیا گیا یووراج دیپیندر نے اس دن اپنے پریوار کے اتنے لوگوں کو مارا تھا کہ اسپتال کے ٹراؤما ہال کی سب ہی بیٹھ بھار گئی تھی جب دیپیندر کو سٹریچر پر اندر لائی گیا تو ان کے لیے کوئی خالی بیٹھ نہیں بجی تھی ان کو زمین پر بچھائے گئے گدے پر لٹایا گیا منٹوں میں دیپیندر کو آپریشن تھیائٹر میں لے جایا گیا اگلے دن چھپنے والے اخباروں میں اس دل دہلا دینے والی گھٹنا کا کوئی ذکر نہیں تھا لیکن اس خبر کو دبائے رکھنے کے پریاس سفل نہیں ہو پائے اس گھٹنا کو کور کرنے کے لیے دو جون دو ہزار دو کو دس بجے صبح میں دلی سے کارپانڈو پہنچ گیا تھا لیکن تک تک نیپال کے لوگوں کو اس ہتھیاکان کی کوئی جانکاری نہیں دی گئی تھی نیپال ریڈیو نے ہتھیاکانڈ کے چودہ گھنٹے بعد دو پہر گیارہ بجے کارکرم روک کر اعلان کیا کہ کل رات سوہ نو بجے مہاراجہ بیریندر بیر بکرم شاہ کا ندھن ہو گیا ان کی جگہ ان کے سب سے بڑے بیٹے یوراج دیپیندر کو اگلا مہاراجہ دھیراج خوشت کیا جاتا ہے کیونکہ وہ ابھی شاسن کرنے کی استحتی میں نہیں ہیں ان کی جگہ راج کمار گیانیندر ریجنٹ کی طرح کام کریں گے لیکن نیپال واسیوں کو یہ نہیں بتایا گیا کہ مہاراج بیریندر کی برکیو کیسے ہوئی آخر دیپیندر نے مہاراجہ بیریندر پر گولی کیوں چلائی بی بی سی نے یہی سوال پوچھا دیپیندر کی بوہ کیتکی چیسٹر سے کیتکی کا جواب تھا وہ ایک لڑکی سے شادی کرنا چاہتے تھے ان کی دادی اور ان کی ماں کو یہ پسند نہیں تھا ان کو خرچ کرنے کے لیے اتنے پیسے نہیں مل رہے تھے جتنا وہ چاہتے تھے اس کی وجہ سے انہوں نے اپنا آپا کھو دیا تھا دو جون دو ہدار ایک کو دو پہر چار بجے جب راج پریوار کی شویاترہ شروع ہوئی تو پورا کاٹمانڈو جیسے سڑکوں پر اتر آیا دیش کے ہزاروں لوگوں نے مہاراجہ کے سممان میں اپنے سر مڈوا دیے نائیوں نے اس کام کے لیے کوئی پیسہ نہیں لیا شام کے دھندھلکے میں راج پریوار کے ایک صدسر دیپک بکرم نے آرے گھاٹ پر ساری چتاؤں کو آگ لگائی جب راج دی بیندر کو کبھی خوش نہیں آیا چار جون دو ہدار ایک کو صبح تین بچ کر چالیس منٹ پر انہوں نے بھی اپنے پران تیاغ دیئے لگ بھگ چوون گھنٹے تک نیپال پر اس ویتی کا راج رہا جو بے ہوش تھا اور اس پر اپنے پتا کی ہتھیا کرنے کا آروپ تھا ان کے مرنے کے بعد نیپال نریش بھیریندر کے چھوٹے بھائی گیا نیندر تین دنوں کے اندر نیپال کے تیسرے راجہ بنے لیکن نیپال کی راجشاہی اس چھٹکے سے کبھی نہیں اوبر پائی اور دو ہدار آٹھ میں نیپال نے راجشاہی کو تیاغ کر کردند کا راستہ دیا ریحان فضل بی بی سی دن